اسلام علیکم آج 6 بجے میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں مونس رضا ہیڈ لائنز کے بعد آپ کے لئے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ڈرائے دمکا ساری سب کو ڈرائے دمکا ہے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کو یہ جو مر رہے ہیں لوگ سب دریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کو پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے اور دوسرا سارا ہمارا انصاف کا نظام ایف آئی اے جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو نیب جو بھی ہماری انٹی کرپشن کیونکہ یہ انٹی کرپشن والا آج پتا چلا جس نے خودکوشی کی ہے اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے ایک ادارہ بچ جائے گا وہ ہے پاکستان کی عدلیہ لیکن ماضی میں ہم سب کو پتہ ہیں کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں پچھلے چیف جسٹس جو تھے ساکیب نصار ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشنی کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے پھر کریں گے اگر ان کو خطرہ جدر سے بھی ہوگا یہ اس کو اوپر اٹیک کریں گے ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیسے بھی دیں گے جو پیسے بریف کیس چلے تھے جب جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹا بینچ کو بریف کیس چلے شباہ شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت علمیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام مخطرے میں ہے اور یہ ساری انویسٹیگیٹر کے ایجنسیز جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ نے ڈوٹوڈو جانا ہے آپ نے ڈوٹو جانا ہے گھروں میں جانا ہے لوگوں کو خواتین کو سب کو تیار کرنا ہے یوت کو نوجوانوں کو آپ سب نے تبلیغ کرنی ہیں آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے اور ایک ہماری آواز ہوگی پی ٹی آئی امران خان کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں راولپنڈی میں انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی نعرہ ہوگا امپورٹڈ حکومت نامنظور سب مل کر نکلیں گے اور اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے آگے پڑھیں گے آپ کے پتائیں کہ پنجاب کے صوبائی وزیر اویس لغاری نے بجٹ پیش کر دیا صوبے کے لیے تین ہزار دو سو چھبیس ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کیا گیا پانک سو اٹھائیس ارب روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں ترقیاتی پروگرام کے لیے چھہ سو پچاسی ارب روپے رکھے گئے ہیں مقام شکر ہے کہ اس ذات باری طالعہ نے چور دروازے سے برسر اقتدار آنے والے شوبدہ بازوں کے عزائم کو ناکام بنا کر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں اور پاکستان کے عوام کو سرخ روح کیا وطن عزیز خصوصاً پنجاب کی تاریخ کی گزشتہ ساڑھے تین برس ڈیولپمنٹ سمیت زندگی کے ہر شوبے میں اب تری کے سال تھے دنیا گواہ ہے کہ یہ وہ دن تھے کہ جب اس شوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی اکربہ پروری اور قبیلہ نوازی اروج پر تھی اور شفافیت کے نام پہ آنے والی برسر اقتدار سیاسی جماعت کے نامزد حکمران کرپشن کے ریکارڈ قائم رکم کر رہے تھے جناب سپیکر ان معاشی حالات میں ایک مکمل اور متوازن بجٹ پیش کرنا یقیناً آسام نہیں تھا آئندہ بالی سال دوہزار بئیس تئیس کے بجٹ کا مجموعی ہجم تین ہزار دو سو چھوٹیس ارب روپے تین ہزار دو سو چھوٹیس ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے جس میں سے کل آمدن کا تخبینہ دو ہزار پانچ سو اکیس ارب انتیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے آئندہ مالی سال میں پجاب حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس آن سیویسز کی مد میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا وزیراعلا عوامی سہولت پیکج کے تحت دو سو ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فرامی کو یقینی بنا دیا ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ جو پہلے ساڑھے چھ سو روپے میں بیچا جا رہا تھا اب عوام کو چار سو ڈوے روپے میں دستیاب ہے آپ کیسے سپیکر کی اختیارات محدود کر سکتے ہیں رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کا پنجاب حکومت کی جانب سے سپیکر کی اختیارات محدود کرنے پر رد عمل سامنے آ گیا ٹوئٹ میں لکھا کہ گورنر کا جاری کردہ آرڈیننس مارشل لاغ کے اعلان جیسا ہے امپورٹڈ حکومت نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی عامریت کے خاتمے کے لیے ہر قربانی دیں گے فواد چودری نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اسیملی کو ایگزیکیٹیف کے ماتحت کرنے کی حمایت کرتی ہے مسلمی قاف کے سربراہ نے حکومت کے ایوان اقبال میں اجلاس بلانے پر شدید تنقید کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے اسیملی کی اختیارات محدود کرنے کے لیے ایوان اقبال میں یہ اجلاس بلائیا ہے لیکن تمام ارکان اسیملی پنجاب اسیملی بلڈنگ واپ والے اجلاس کے میں جائیں اور اپنے اختیارات کا تحفظ کریں چودش حجات حسین نے مزید کہا کہ آج کل سیاست تماشبینوں کے حتے چڑ گئی ہے اور جو تماشبین اپنا تماشا لگا رہے ہیں وہ قوم کو تماشا نہ بنائیں مونس الہی کے خلاف ایف آئیے لاہور نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا مونس الہی کے مبینہ فرنٹ بین نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو گرفتار کر لیا گیا آج نیوز سے گفتگو میں مونس الہی نے کہا کہ وہ ان دونوں افراد کو جانتے تک نہیں ہیں ایف آئیے چاہے تو انہیں گرفتار کر لے تشدد کرنا چاہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لے یہ کوئی مقصود چپراسی تو ہے نہیں کوئی کمیسے گفتر میں کوئی بندہ بیٹھا وہ میری سوگر میں کوئی انڈرسمنٹ ضرور ہیں اور میں مانتا ہوں ڈکلیے گیا کئی سالوں سے ڈکلیے ہی ہیں کیونکہ جب میں نے انڈرسمنٹ کیا تھا اپنی ایک انڈرسمنٹ کمپنی میں دھرو اسی وقت اس کو میں نے اپنی ریٹرن میں اس کو میں نے فائل کر دیا تھا اگر مقصد سوال کھوچنا ہے تو وہ دی قطع لگنے اگر مقصد ہی ریٹر کرنا ہے تو میں دو مرضی جواب دوں اس کا حیدہ نہیں اسے مقصد ہی ریٹر کروں وزیراعلا سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ اسیمبلی میں ہنگامہ پنجاب اسیمبلی کا تسلسل ہے پی ٹی آئی والوں نے کل ایوان میں گالیاں دی اپوزیشن نے بجٹ تقریر خراب کرنے کی کوشش کی نیوز کانفرنس میں مراد علی شاہ نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیش کش کر دی کہا وہ ایوان کو جواب دیں اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دیں گے اپوزیشن آئے بیٹھے ایوان کو جمبوری انداز میں چلانے پر اتفاق کرے اپوزیشن خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندوں نے یقین دلائے تھا کہ ہم بجٹ سنیں گے بجٹ پروسس میں پارٹسپیٹ کریں گے میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا بجٹ تقریر پڑھتے ہوئے کہ ان کے لوگ پہلے تو شور انگامہ پھر کالم گلوچ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں میری اپنی ٹیم ادھر موجود ہے میں ان سے کہوں گا سپیکر صاحبہ کا پاس آئیں ایکٹ ایس سیولائیس پیپل ایکٹ ایس چیف منسٹر اس اسیمبلی کو جواب دے ہوں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تین ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا ٹیکس میں مزید ریلیو دے رہے ہیں آئی ٹی سیکٹرز کا ٹیکس تیرہ سے کم کر کے تین فیصد کر دیا بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی سکیم رکھی گئی ہیں پوسٹ بجٹ پریس کانسنس میں مراد علی شاہ نے کہا کہ تعلیم کے لیے تیس ارب روپے کی گرانٹ رکھی گئی ہے ہم ون پوائنٹ سیون ون ٹریلین کی کل بجٹ پیش کی ہے یہ بجٹ پچھلے سال کی طرح کوئی نیا ٹیکس ہم نہیں لگا رہے نہ صرف ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے بلکہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکسز میں تین ٹیکس کاؤٹن فی انٹیٹینمنٹ ٹیکس اور پروفیشنلز کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے یہ تین ٹیکس اس اگلے سال جو آ رہا ہے دوہزار بائیس تیس اس کے لیے ماف کر دیئے آئی ٹی سیکٹر کو بوس دینے کے لیے جو نئے انٹرنس ہیں خاص طور پر جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں چھوٹی کمپنیاں جو کہ تیرہ فیصد ٹیکس ادروائز ہے انپوٹ اجیسمنٹ کے ساتھ ان کا ٹیکس تیرہ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کر دیا ہے ریکارڈ ترقیاتی سکیمز رکھی گئی ہیں اسپتالوں میں ہیلتھ فسیلٹیز کو بوت ان پابلک سیکٹرم پرائیوٹ سیکٹرم تقریباً پچھتر ارب روپے کی گرانٹس ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں تیس ارب روپے کی گرانٹس ہیں ڈالر کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے انتیس پیسے اضافہ ہوا پہلی بار لین دین دو سو چھے روپے پیتالیس پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو پانچ روپے سولہ پیسے ریکارڈ کی گئی تھی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت دو سو سات روپے پچاس پیسے ہے چند ماہ میں پیٹرول کی قیمت تین سو روپے لیٹر پر چلی جائے گی دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہم تو نالائک تھے پیٹرول ایک سو انانچاس روپے فی لیٹر چھوڑ کر گئے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کا سینٹ میں اظہار خیال کہا ہمارے دور حکومت میں گروت سب سے زیادہ ہوئی پچاس لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا اکتیس بلین کی برامداد ہوئیں وان فورٹی نائن کا لیٹر آج کتے پہ ہے دو سو نو تیس روپے آج یہ بڑھائیں گے تقریبا اور اس کے بعد پھر یہ اگلے سال جو بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے لکھا ہوا ہے سیون ہنڈرڈ ان ففٹی بلین کی جو یہ لیوی ڈالیں گے اور ستنا پرسن کا سیلس راکھ ڈالیں گے یہ تین سو روپے سے اوپر چلا جائے گا اگلے چند مہینوں میں کووڈ کے باوجود اکتیس بلین کی ایکسپورٹ اور اکتیس بلین کی ہماری ریمیٹنسز جو کہ یہ انیس بلین پر چھوڑ گئے گئے تھے اکنامک گروتھ ہے وہ ساڑھے پانچ پرسن سے زیادہ ہوئی وہ پچھلے ان کے دس سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئی دوہزار اکیس اور بائیس میں پانچ اشاریہ سات چار اور چھے پرسنٹ ہوئی اور ابھی آپ کو لاہور لے چلتے ہیں سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویز علاہی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دوست محمد مزاری صاحب ان سمیت پی ٹی اے کے تمام میمبرز کو پارلیمنی لیڈر کی حسیت سے ہم نے مشابرت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا آج کس اجلاس کی ریکوزیشن دی تھی اس کے نتیجے میں رول یہ آرٹیکل 54 کے تحت سپیکر صاحب نے آج کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں ہم نے آج شرکت کی ہے گپٹی سپیکر کو ٹیلی فونک میسج کے ذریعے سے بھی اور ان کے آفس میں ان کے سطاف کو نوٹس بھی ریسیب کروایا تھا کہ آپ پارٹی کا جو ڈسین ہے اس کو وائلٹ نہ کریں اور آپ آج کے اجلاس میں نہ جائیں اس کے باوجود وہ اجلاس میں گئے ہیں تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈس کوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر سپیکر صاحب کو رجوع کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے جس طرح پہلے بیش لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو لوٹے تھے ان کو بھی ڈی سیٹ ہم ڈکلیئر کروائیں گے دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی سپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا جس کو کل گوھرنس صاحب نے پروروک کیا پروروک کرنے کے بعد انہوں نے کل نہ صرف ایک اجلاس کو پروروک کیا بلکہ انہوں نے ایک آڈیننس کے ذریعے ہماری جو پریولیجز ایکٹر پنیاب اسیمبلی کا اور جو سرویسز ایکٹر پنیاب اسیمبلی کا ان دونوں کو بھی انہوں نے ختم کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اقدامات جو گوھرنس صاحب کے تھے کل کے تینوں غیر آئینی ہیں اس لیے کہ اگر آپ جو گزر نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاگ حکومت پنجاب کے جبکہ وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسیمبلی کے سیکٹری اسیمبلی نے یہ تینوں نوٹیفکیشنز جاری کرنے تھے لیکن انہوں نے اجلت میں پہلے اجلاس ختم کیا اور وہ بھی دستخطوں سے سیکٹری لاگ کے دستخطوں سے اور اس کے بعد اجلت میں نیا اجلاس بنانے کا نوٹیفکیشن کیا وہ بھی سیکٹری لاگ کے دستخطوں سے اور پھر تیسرا جو ہے انہوں نے آڈیننس جو جاری کیا وہ بھی سیکٹری لاگ کے دستخطوں سے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اسیمبلی کا اجلاس سمن کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے اسیمبلی کا اجلاس طلب ہو چکا تھا اس کے بعد آرڈیننس جاری کیے گئے اور وہ آرڈیننس اس وقت افیکٹیو ہوتے کہ جب وہ نافذ العمل ہو جاتے لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکٹری اللہ نے دس خط پہلے کیے اگر ان کا آرڈر آف سیکنس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آرڈر جو ہے غلط ہیں جو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب کے عوام تک یہ بات پچھانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر جو ہے معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت ہماری نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہے پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کئی ہوتے لیکن ہمارے غوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نہیں کی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں تو اگر ان کی فٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فٹنگ پر ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے اور اب وہاں دیکھیں وہاں پر اسمبلی کا سطاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹریل سپورٹ نہیں ہے اب آج بجٹ پیش ہو گیا اس پر کٹ موشنز آنی ہے وہ کس نے وصول کرنی ہے کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکیشن ہونی ہے اس کے لیے کہ کس جگہ کا تحین ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور آج ہم نے سپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ان کے توسط سے ہم نے سپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور بالاخر ہمیں عدلیہ سے حجو کرنا پڑے گا اور اس چیز کی کلیریٹی چاہیں گے کہ یہ جو مزاق بنا دیا گیا ہے اسمبلی کو جو مزاق بنایا ہے ان لوگوں نے اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آئینی باتیں تھیں وہ سپیکر صاحب نے بھی کر دیں راجہ بشارت صاحب نے میاں محمود و رشید صاحب نے میں صرف یہ کہوں گا پچھلے دو دنوں سے جو بیس کروڑ بارہ کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا وہ آج انہوں نے خود ہی کلیر کر دیا کہ ہمیں بارہ کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے ہمیں عطا تارر صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسیمبلی میں بٹھائیں اور ایک عطا تارر کے اسیمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کانٹروورشل بنا کے غیر آئینی قدم اٹھوا کے رات کے اندھیروں میں ناجائز آڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ کلاس تھرڈ جگہ پہ اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں تیسری جگہ پہ چاہے آپ وہ ریگل چاک میں کر لیں رائیوینڈ کر لیں جہاں کر لیں ان کی مرضی بٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا پنجاب اسیمبلی جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر در آڈنیبل سپیکر اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے بارہ کروڑ عوام کو دربدر کر دیا ہے جس بندے کو بچانے کی خوشش کی ہے آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کو پر ڈسکشن ہوئی ہے ساری صوبے کی خواتین اور اسیمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کوئی ماں بہن نہیں ہے تم نے جو حرکت کی ہے اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ گئے اس نے یہ حرکت کی ہے جو صرف یہ بتائیے گا کہ جو آڈینس جاری کی ہے اس کے پہت پنجاب سمبلی کو اس کی خود مختار حصیت بھی ختم اور اس کے پہت ایک گریڈ انیس یا بیس کے آفیسر کے مطاعت کر دیا گیا ہے وزیراعلا بھی اسی عوان کا حصہ ہے تو اب وزیراعلا یا کوئی بھی جو منطقہ بچیف ایڈیکٹیو ہوگا وہ بھی گریڈ انیس کی آفیسر کے رحم و قرم پر ہوگا کیا ہے سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کے ووٹ کو عزت دی ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی پنجاب اسمبلی اس کو عزت دی گئی ہے بلکل نہیں انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھو اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ ازاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا آج ہم نے ایک نہیں ہے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ہم نے آج راجہ صاحب نے بقیادہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم سکت گیا ختم ہارڈننس کا کوئی وجود نہیں ہے اچھا میں یہ ایک بات کی وزاعت کرنا بتا ایک تو ایک میں وزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئیٹی دوہزار انیس کی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودری پرویز الہی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہے اس کی ضرورت تھی حمزہ شاہ باہد صاحب کو اس وقت تو بڑا اپنی شیٹ کیا گیا آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سعودت ختم کر دی گیا صاحب یہ بتائیے گا کہ چودری شجاہ صاحب نے بھی اس کی اکمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی جس طرح انہوں نے گورنٹ پنجاب جارٹنس کر کے ایک آفیسر کے ماتحادت کر دیا ہے اور انہوں نے راکیم اسمبلی کو بھی اکتا کہ وہ جا کے پنجاب سمبلی اپنی ساکھ بچائیں گے تو اس معاملے پر چودری شجاہ صاحب سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک مشرب صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے ایک ادارہ جہاں پہ ساری ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا کی کوشش کی ہے اسی کہتا ہے تو ون ون ٹو ٹو کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے اور اس کو ون ون ٹو ٹو اب دیکھیں سندھ والا انہوں نے بھی ایڈاپٹ کیا ہے سارا پنجاب اس کی اسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کو شرم آنی جائی ہے اس طرح یہ طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارتی اللہ آفر کر رہی تھی دوسری طرف آپ کے آج ادراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہا ہوں میں سب کھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں امونہ سلائی ایف آئی اے میں پیش ہو رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور درز عمل ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو نون ہے نا اور نون کا جو خاندان ہے یہ ان کا وطیرہ رہا ہے اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اسلاح کا پہلو نہیں ہے یہ شریفوں کے اندر اگر تھوڑی سی ان کے اندر کو ایسی ٹاکی باقی باید جاتی نہیں اسلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے ایسی سب یہ بتائیے گا کہ راجہ صاحب تمہیں کہا ہے کہ دالت جانا آپ پڑھ سکتے ہیں کیسے حوال سے بتائیے کیا آپ نے تنہی معاہدین سے مشابہ شروع کرتی ہے اس کو سیلنج کرنے کے لیے جو سارا کچھ ہو رہا ہے آٹومیس کو بیوریوانی کبھان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم نے مشابہت مکمل کر دی ہے سپیکر صاحب سے بھی اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو امسافی ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے اس کے لیے ہم جو بکلا کے ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں اور آنڈا ایک آر دن کے لیے کے اندر اور اسمبلی کی اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پر جائیں گے شوید صاحب اس لوگ مزید کہا جا رہا ہے کہ عراقین کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا بے پیلان ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کیا حکمت اعملی ہوگی اگر سارا سارا پاکستان بھی اندر کارڈن کے نا کہ اے جیدی جوٹ جمین ہے نا ہو نا کہ اے یہ دا کوئی حال نہیں کہ آپ فمجھتے ہیں کہ وہ برزائیت کلتے تھے ہیں چیئر کلتے تھے وہاں پہ جا یار وہ سپیکر پنجاب اسیمبلی چوتری پرویز الہی کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنمہ اس وقت پیس کانفرنس کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اسیمبلی کی خودمختاری کے لیے ہر فورم پر جائیں گے اور اس معاملے کو عدالت تک لے کر جائیں گے لیگل ٹیم سے رابطہ کر لیا ہے ایک دو دن میں قانونی پہلوں پر بات ہوگی آگے پڑھیں گے آپ کے پتائیں کہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس سے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا دفاعی بجٹ پر ہمیشہ بحث شروع ہو جاتی ہے مہنگائی کے تناظر میں دیکھیں تو دفاعی بجٹ کم ہوا ہے بھارت کا دفاعی بجٹ ہر سال بڑھتا ہے ڈی جی آئی اس پی آن میجر جنرل بابر افتخار نے انٹرویو میں کہا حکومتی صدہ پر سی پیک پر کام ہو رہا ہے آرمی چیف کا دورہ چین بہت اہم تھا انہوں نے واضح کیا کہ سابق حکومت کی خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی شیخ رشید کا بیرونی مراسلے سے مطالق بیان درست نہیں اجلاس میں چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کے علاوہ تینوں سرویسز چیف بھی تھے شرکہ کو واضح طریقہ سگیا کہ سازش کا کوئی ثبوت نہیں پاک فوج کی خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جھوٹ کا سہرہ لے کر اداروں پر تنقید کا کسی کو حق نہیں پی ٹی آئی کی سیکرٹر جنرل اسد عمر کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سیاسی معاملات کی تشریح نہیں کرنی چاہیے بیرونی مداخلت کی الفاظ مراسلے میں استعمال ہوئے ہیں حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں قومی سلامتی کا دفاع کرنا منتخب قیادت کی بھی ذمہ داری ہے دیکھتے ہیں ریحان شیخ کی ریپورٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنمہ اسد عمر نے کہا بیرونی مداخلت کے الفاظ مراسلے میں استعمال ہوئے ہیں یہ سب حقائق مراسلے کے اندر موجود تھے کہا گیا اگر تحریک عدم اعتماعات ناکام ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا سیدھی سیدھی پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی ان کا کہنا تھا عمران خان بطور چیئرمین تحریک انصاف سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے کہ تحقیقات کی جائیں چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں ایک جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیرنگ ہو سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آکر کیا بات کر رہا ہے وہاں پر کیا شوائد سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی میں سازش تھی اگر سازش تھی تو اس کے اندر کون کون ملبس تھا اور یہ تمام حقائق قوم کے سامنے آنے اسد عمر کا کہنا تھا قومی سلامتی کا دفاع کرنا منتخب قیادت کی بھی ذمہ داری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی معاملات کی تشریح نہ کریں سیاسی معاملات سیاستدانوں کو حل کرنے دیں تمام جو کابینہ میں لوگ بیٹھے وے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی خودمختاری اور سلامتی کا دفاع کروں گا اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا اس موقع پر شیری مزاری نے کہا اگر یہ تحقیقات نہیں ہوں گی تو معاملہ خط نہیں ہوگا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ سب سے مشاورت کے بعد کیا گیا تھا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹوئٹ میں لکھا کہ فوجی قیادت نے پرویز مشرف کو واپس بلا کر جرت مندانہ فیصلہ کیا نماز شریف کے پاس فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نماز شریف نے پاکستان کے تمام آرمی چیفز کے ساتھ لڑائی لڑی سیاسی بہران پیدا کیا اور مطلب پڑنے پر ان کے آگے گھٹنے ٹیکے شیخ رشید نے مزید لکھا کہ حکومت کا ایجنڈا اپنے کیسز ختم کرنا ہے حکومتی ایجنڈا آئی ایم ایف کی مہنگائی مسلط کرنا ہے عالمی سازش کی ادم اعتماد تحریک کی شروعات لندن سے ہوئی اب نواز شریف کو پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے آج بنجاب میں آئین کے برخلاف دو اجلاس ہو رہے ہیں جس کی پاکستان اور دنیا میں کوئی مثال نہیں خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد آج کے ساتھ رہے گا